جو خود مختار کا کہتے ہیں یہ بھی تو ریاست کی بات کرتے ہیں نہیں وہ ضرور بات کرتے ہیں نا خود مختار کشمیر کے بارے میں تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ قابل عمل کتنا ہے یعنی خود مختار کشمیر جو ہے وہ خود مختار کشمیر والے لوگ ہمارے لیے بڑے قابل اعترام ہیں انتہائی قابل اعترام ہیں لیکن اس سوچ اور فکر کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کو سپانسر انڈیا کرے گا پاکستان کرے گا امریکہ کرے گا برطانیہ کرے گا یونائٹی نیشن کی قراردادوں میں اس کی گنجائش نہیں ہندوستان پاکستان کی تقسیم کی عمل میں اس کی گنجائش نہیں ہے عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ہم پانچ چھے اسوں میں اسی تقسیم ہیں کہ جیوغرافیہی طور پر آنے جانے کے راستے نہیں ہیں تو کس طرح آپ یہ فرض کرتے ہیں تو اس پر میں بیانا کوئی جھگڑے ہی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ تشخص کی بات اس وقت وہ بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں ہم ذرا پہلے سے کر رہے ہیں اس بات کی بنیاد رکھی ہے مسلم کانفرنس نے بعد میں شیخ محمود عبداللہ کی اجماعات نیشن کانفرنس سے پہلے دیا ہے پھر لیویشن فرنٹ بہت بعد میں وجود میں آیا اور ان نے بھی اس کی بات کی ہے لیکن اس ریاستی تشخص کے معاملے میں وہ اور ہم سب اکٹے ہیں اختلافات آگے جا کے ہوتے ہیں جہاں ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی واپس تو یہ ریاستی جو تنظیم میں آئی ہیں آزاد کشمیر ان سے کیا خطرہ ہے ان سے خطرہ یہ ہے آپ کا تعلق آزاد کشمیر کے ساتھ ہے چوہج صاحب کا تعلق مظفر آباد یا غازی آباد رکوڑ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر کہیں بات کرنی پڑے تو آپ بطور کشمیری وہاں نمائن دے جانے جائیں گے یا لبیک چینل کے نمائن دے جانے جائیں گے خواب برمگم میں بات کریں یا مظفر آباد میں جا کے بات کریں میں یہ کہتا ہوں کہ آج چوہج مجید صاحب اور زرداری صاحب براول بٹو بیٹھے ہو چوہج مجید صاحب اسے اچھے کشمیری ہیں لیکن براول بٹو کی موجودی میں بات کون کرے گا کون کرے گا پتا یہ نا براول بٹو ہی کرے گا